بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں غزوہ دومت الجندل کے حوالے سے دومت الجندل حجاز شام اور عراق کے درمیان واقع ہے جہاں بعض مشرقین نے اجتماع کیا اور مسلم اور غیر مسلم تاجروں کو لوٹنا اور تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا رہزنوں اور مشرقوں کا یہ اجتماع اسلامی حکومت کے لئے بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے رسول خدا نے ان کی سازش سے متلہ ہوئے اور ان کے جارہانہ منصوبوں کو ناکام بنانے ظالموں اور انسانوں کو عذیت پہنچانے والوں کی ریشہ دوانیاں روکنے اور علاقہ عرم میں سلطنت روم سے وابستہ اناثر کے تسلط کا صد باب کرنے کی غرض سے ایک جہادی مہم کا فیصلہ کیا ربی الاول پانچ ہجری کے آخری پانچ دن باقی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوا بن عرفتہ غفاری کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا اور ایک ہزار مسلم مجہدین کا لشکر لے کر مدینہ سے خارج ہو کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان راتوں کو سفر کرے اور دنوں کو چھپ کر رہے تاکہ دشمن کو ان کے آنے کی خبر نہ پہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہادی مہم میں قبیلہ بنی عزرہ کی رہنمائی سے استفادہ کیا جو اپنے کام میں بہت بہت صلاحیت اور مہر تھے کئی راتوں تک سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دومت الجندل کی علاقے میں پہنچے اور وہاں موجود اونٹوں اور بھیر بکریوں کے ریوڑوں کو بطور غنیمت ضبط کیا علاقے کے باشندوں میں سے جو بھی مسلمانوں کو دھیکھتا بھاگ کر دومت الجندل والوں کو مسلمانوں کے حملے کی خبر دے دیتا تھا علاقے کے لوگ مسلمانوں کے حملے کی خبر سن کر شہر سے نکل کر نواہ اطراف کی طرف بھاگ کر منتشر ہوئے مسلمانوں نے ان کے مسکن کے مرکز تک پیش قدمی کی تو انہیں پورا علاقہ باشندوں سے خالی نظر آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تک وہاں قیام فرمایا اور علاقے کے لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجاہدین کے کئی دستے اطراف کی طرف روانہ کیے تاہم انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا سوائے اس ایک شخص کے جو ان کے ساتھ نہ بھاگ سکا تھا مسلمانوں نے اسے پوچھا کہ دومت الجندل کے عوام کہاں چلے گئے تو اس شخص نے کہا وہ سب مل کر یہاں سے فرار ہوئے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے نقصان سے امان میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا اور یوں یہ غزوہ بغیر کسی مسلحانہ جنگ کے اختتام کو پہنچا اور سپاہ اسلام بیس ربیو ثانی کو مدینہ واپس آئی دومت الجندل مشرقی روم کا اطاعت گزار اور عیسائی مذہب کا پیروکار تھا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا نے یہ سلطنت روم کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا آمنہ سامنا تھا مشرقین کو خبر ملی تو خوف و حراس نے ان کے دل میں گھر کر لیا اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر فرار ہو گئے اور مسلمانوں کی عملداری مشرقی روم کی سرحدوں تک پھیل گئی رسول خدا مال غنیمت لے کر فاتحانہ انداز سے مدینہ واپس آ گئے موسیقی